بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں دو تین روز پہلے جامع مسجد وزیر خان میں ایک ڈراما جو تھا اس کی شوٹنگ ہوئی اور وہاں پہ جو اس کی شوٹنگ میں وہیرون تھی جو خاتون اس میں کام کر رہی تھی اس ڈرامے میں وہ اور اس لڑکے نے جس طرح ڈانس کیا اس کی ویڈیو لوگوں نے دیکھی بے شمار لوگ مجھے میسی دے رہے تھے تو میں تو بظاہر اس سے ایک طرف کوئی تفسرہ پہلے نہیں کر رہا تھا لیکن عباب کے مسلسل اسرار پہ اور پھر جس طرح کا مزاق کیا گیا ہے اس سے مجھے لوگوں نے پوچھا جی آپ ہمیں اپنا جو ہے نا پوائنٹ آ ویو دے یہ بڑے افسوس کا مقام ہے ایک طرف دیکھیں ترکی میں کیسے خوش نصیب لوگ ہیں اور کیسی ان کو قیادت میسر آئی ہے کہ تیب اردگان جو ہے اس نے ستر برس کے بعد وہ جو مسجد تھی ایک زمانہ ایک کئی صدیان مسلمان وہاں نماز پڑھتے رہے و ازان ہوتی رہی تو پھر جو تھا کمال آتوا ترک اس نے اس کو میوزیم میں بدل دیا تھا تیب اردگان کو اللہ نے توفیق دی اس نے اس کو پھر مسجد میں تبدیل کیا اور لاکھوں لوگوں نے وہاں نماز ادا کی جمعہ کی اور ایک ایمان افروز منظر تھا ہم نے اس کے مقابلے میں کیا شروع کر دیا ہے پاکستان میں کہ مسجدیں جو ہیں ان کو ہم نے نعوذ باللہ وہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ جو بازار حسن ہے کیا ہم اس مسجد جو ہے اس کو بازار حسن کی ایکسٹینشن بنانا چاہتے ہیں اس طرح کی بے حیائی اور بات یعنی مسجدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں شاہد فرماتے ہیں سورہ جن میں مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت بکارو پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا مسجد تو وہ جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قلعے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے مسجد جو ہے یہاں پہ جب جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے مطابق ایسے ہے جیسے بندہ جا کے اللہ کی مجلس میں بیٹھ گیا اللہ کی محفل میں بیٹھ گیا آپ دیکھیں کہ حکم ہوتا ہے بے شک زمین میں اللہ کے گھر اس کی مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہے مساجد اور اللہ کے گھر میں آپ نے جا کے بے وضو عورتیں اور وحیات لباس پہن کے وحیات قسم کی وہاں ایکٹنگ کریں اور اب ایک مزاگ بنا دیا اس کو ابھی جو لیٹس خبر آئی کہ کسی معمولی ملازم کو پکڑ کے اس کو سسپینڈ کر دیا محکمہ حقاف کے سارے لوگ جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تاک ان سب کو فوری طور پر ڈسپس کرنا چاہیے سرویسز سے یہ سارا انہوں نے اکھاڑا بنایا ہوا ہے دیکھیں کیا سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ہے کہ بادشاہی مسجد جو ہے وہاں پہ نکاح پڑھانے کے لیے پچاس آر سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک وصول کیا جاتا ہے ایک نکاح کے وقت وہاں فوٹو شوٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ایکٹنگیں ہوتی ہیں اور وہ کون ذمہ دار ہے یہ کون پیسے کھا رہا ہے یہ ہیں عقاف کے وہ لوگ کوئی ڈی جی ہے کوئی جو بڑا افسر ہے جو وہاں پہ لوگ ذمہ دار ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں کرپ لوگ ہیں اور میں کتنے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ کرپ لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلان پاک کی چوری میں یہ ملوث ہیں اگر اس وقت ان چوروں کو پکڑ لیا جاتا تو آج یہ بد دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا اور حدیث پاک کے مطابق میں تو ہل جاتا ہوں جب یہ میں حدیث پاک پڑھتا ہوں آپ اس پہ غور کریں کہ یہ کیا اس میں فرمایا گیا ہے عزت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ گیا وہ رب کی مجلس میں بیٹھا ہے اور اس کے ذمہ کلمہ خیر کے سوا اور کوئی کلمہ وہ نہ نکالے اور جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مساجد کے اندر کوئی بھی جو اس طرح کی غیر جو ہے اخلاقی حرکت کریں گے یہ اللہ کی محبوب جگہ ہیں تو پھر قوموں پہ عذاب آتا ہے اس لیے اس کے اس کو جنت کے باگ کہا گیا ہے مساجد کو ان کا احترام جو ہے وہ لازم ہے خدا کے لیے اس کو جو ہے اب میں جو حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں وہ درہا سن لیں آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی راوی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر میں وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ کے باستے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور آخیر راتوں میں استغفار کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں عذاب کو ہٹا دیتا ہوں پہلے ہی ہم عذاب میں ہیں دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی پہلے ہم عذاب کے نیچے ہیں اور پھر یہ مساجد میں جو ہے اللہ تعالی جب دیکھے ہیں لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے مساجد کا احترام کرتے ہوئے تو اللہ کے ارادہ فرماتے ہیں عذاب دینے کا لیکن اللہ فرماتے ہیں میں عذاب کو جو ہے وہ ہٹا دیتا ہوں تو کیا عذاب لانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ مزاق بنایا جا رہا ہے جو بڑے افسر ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جائے یہ چھوٹے چھوٹے ملازم بچارے پکڑے اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو آدمی کہتے ہیں رسپونسیبل ہے اس سارے معاملے کا اس کو انکواری افسر بنا دیا گیا ہے اس سے بڑا مزاق کیا ہو سکتا ہے جو رسپونسیبل ہے اور کاف میک میں سے باہر ہائٹ لیول کا کوئی کمیشن مقرر کیا جائے اور کم از کم ہائی کورٹ کے جج کا لیول یہ معمولی بات نہیں ہے ہائی کورٹ کے جج کا لیول انکواری افسر بنایا جائے کم از کم سیشن جج کو اس کا مقرر کیا جائے انکواری افسر اور یہ بڑے انفلنچل لوگ ہیں ان کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں چونکہ ان کو کروڑوں رپے کی کمائی ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان مساجد میں یہ جو شوٹنگیں کراتے ہیں بات سے مسجد مسجد وزیر خان یہ داتا صاحب کی مسجد اس سے کروڑوں رپیہ یہ کرپٹ مافیا یہ کماتا ہے اور پھر وہ آگے بھی افسروں کو دیتا ہے یہ کرپشن کے گھڑ بنا گیا ہے اللہ کے گھر کی جو مسجدیں ہیں اس لیے مجھے احباب بار بار کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان سے بچنے کے لیے قلعے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائے مسجدیں اور وہاں پہ غیر اخلاقی اس طرح کی صورتِ آباب سنیئے ایک اور حدیث جو ہے جس کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے کہ مسجد کے احترام کیا ہے اور جو لوگ نہیں مسجدوں کا احترام کرتے ہیں وہاں جا کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں نماز کی تیاری میں جب مشکول ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے کیا فرمایا با خدا فرشتے ایسے لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کے مبغوز لوگو اے اللہ کے نافرمانوں چپو جاؤ اے اللہ کے دشمنوں چپو جاؤ خدا کی تم پر لانتوں چپو جاؤ پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ان کے موں پر مار دی جاتی ہے اور وہ وہاں سے اس حال میں واپس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمان نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ متفرق مقامات سے آ کر مسجد میں مختلاقوں سے جمع ہوتے ہیں اس لئے ہم کو بات چی تو ضرور کرنی پڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قزم کو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اے ابن عباس رضی اللہ عنہم کیا تیرے لئے کتاب اللہ کی نصید موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسُوا الٰہ ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُ الْبَيْرِ تو چل پڑو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف اور خریدو فروخت کو چھوڑ دو جب آزان ہو جائے اور فَسُوا الٰہ ذِكْرِ دُنیا چلو دنیا کی بات چی طرف نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اللہ کی طرف چل پڑو چھوڑ دو خریدو فروخت اے ابن عباس مسجد میں بیٹھنے والا اللہ تعالیٰ کا ہم نشی ہوتا ہے پس جب وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محلوظ رکھا مسجد میں خموش رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو عیش و آرام کی جنت عطا فرماتے ہیں جو مسجد کا احترام کرتے ہیں اور جس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت سے لا پرواہ ہو کر مسجد میں دنیاوی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اوندہ کر کے ڈالے گا ابن عباس کہتے ہیں میں نے بارہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں دنیاوی بات کرنے کی اجازت مانگی مگر آپ نے ہر مرتبہ سخت بات ارشاد فروائی منع فرما دیا اجازت نہیں دی کوئی دنیاوی باتیں کرنے کی مسجد کے اندر یہ تو باتیں ہیں دنیا کی ایک صحابی رسول اجازت مانگ رہے ہیں یہاں تو ایکٹنگ ہو رہی ہے یہاں تو ڈرامو کی جو ہے وہ ایکٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ڈرامو کی شوٹنگ شروع ہو گئی اس طرح کی کوئی کمیٹی بنائی جائے جو دیکھے کہ اگر مسجد میں نکاح ہونا ہے شریعت کے مطابق ہو اور اس میں دیکھیں کہ فیس کیا میں خود گیا تھا ایک کیس میں کسی کی شادی تھی تو میں نے کہا جی میں یہاں نکاح پڑھا دیتا ہوں یہ بچارے اتنے پیسے نہیں دے سکتے تو وہاں کے جو انتظامی انہوں نے کہا جی کم از کم پچاس زار روپے ہم لیں گے اس سے کم ہم نہیں لیتے ویسے تو ہم پانچ لاک روپے آ لیتے ہیں یہ پیسے کہاں جاتے ہیں یہ اقاف کے آفسر مل کے پیسے کھاتے ہیں یہ مسجد میں جو وزیر خواہ میں یہ تو علم میں آ گیا اور کچھ غیرت مند لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی ورنہ اتنے کرپشن کے یہ گھڑ بن گئے ہوئے ہیں اس لیے فوری طور پہ میں کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے لیے بھی کوئی بڑا ہائر لیول کا کمیشن اور جو اس واقعہ ملوث ہے لوگ ان کی انکوائری اقاف سے باہر کے آدمی کریں یہ ڈراما ہوگا اقاف کے اندر جو لوگ ہیں وہ تو خود ملزم ہیں اور ملزموں کو انکوائری افسر بنا دیا گیا ہے تو اس لیے فوری طور پہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے سارے ملک کے علماء چیخ اٹھے ہیں سارے جو غیرت مند درد دل رکھنے والے جو مسلمان ہیں وہ سارے جو ہے اس پہ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں اور اگر حکومت نے اس پہ نہ کوئی ایکشن لیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ حکومت بھی شاید اس میں ملوث ہے مجھے آج پتا چلا ہے کہ حکومت تیالہ لیول پہ جو ہے اس کا ایکشن لیا ہے لیکن ایکشن لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ جو خود ملزم ہیں ان کو انکوائری افسر بنا دیا جائے ان کو فوری طور پہ کرپٹ لوگ ہے یہ ان کو نکالا جائے میک میں اوقاف سے اور کب تک بیٹھے ہوا اس کی بھی تحقیق کی جائے یہ لوگ کیا اوقاف میں بھرتی ہوئے تھے یہ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ یہ ڈیپوٹیشن پہ آکے لوگ یہاں پہ مرج ہو گئے یہ ساری جالی کاروائی ہیں جو ہے ان کی بھی تحقیق کی جائے ان کی جو ہے وہ دیکھا جائے انہوں نے کتنا مال کتنی پروپٹی ان کے عزیز و اقارب جو ہے ان کے جو ہے بینک اکاؤنٹ دیکھے جائیں پتہ چل جائے گا کہ کون ملزم تھا کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا سعودہ کیا کون مسجدوں سے اور ان گلوں سے جو ہے وہ ڈاکے کی رقم جو ہے وہ ڈاکے مارتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان کا ملتب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم